میں اللہ سے کیوں محبت کروں why I love God basically میں اس کو اڈریس کر رہا تھا اس میں میں نے چیز تو اللہ کے فضل سے میں نے اس کو جس طریقے سے اڈریس کیا کوئی بھی اس طریقے سے اس مقدمے کو پیش نہیں کر سکتا کہ میں خدا سے محبت کیوں کروں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے ڈھر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں آج اللہ کی طرف سے نوسمنٹ ہونا کہ نماز پڑھو تو جنت ہے نہ پڑھو تب بھی جنت ہے لیکن چھوٹے والی سارے ہمیں پیکج لے لنا حلال اور حرام میں فرق کرو گے بڑی جنت خوب حرام کھاؤ خوب بدکاری کرو شراب پیو چھوٹی جنت لوگ کہنے کہ ٹھیک ہے آتی جنت یہ جو انسانیت کا قبلہ درست ہے یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے ہمیں قرآن و سنت کی جتنی دھمکی ہے نا وہ اللہ کی محبت کی طرف نہیں لے کے جاتی ہمیں ہر وقت ڈراتی رہتی ہیں کہ اگر نہ کیا تو دھوزکی سٹے گا اب یہ جذبہ آپ کا اللہ کے ساتھ محبت کا کبھی بھی ڈویلپ نہیں ہوگا یہ کیسے ڈویلپ کرنا ہے وہ پھر میں نے بتایا تھا ایسے ڈویلپ کرنا ہے میں اس رب سے کیوں نہ محبت کروں جو اپنی خدائی میں اکیلہ تھا چاہتا تو اکیلہ ہی رہتا محض اپنے کرم سے مجھے پیدا کیا اس کے بعد مجھے کہا چاند سالوں کی زندگی دے تجھے میں اپنی خدائی میں ساتھ شامل کر لوں گا اس حوالے سے کہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب ہی رہوں گا لیکن میں بھی ہمیشہ کے لیے ہوں تجھے بھی ہمیشہ کے لیے رکھوں گا میرا حکم بھی چلتا ہے جو خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے تجھے بھی جنت دوں گا اس میں جو تُو خواہش کرے گا وہ تجھے ملے گی جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار میں پچاس ساٹھ سال کی زندگی دوں اور مجھے عربوں کھربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی میں نہ کوئی تکلیف پہنچے نہ بڑھاپا آئے نہ کمزوری آئے میرا حکم بھی چلے اور سب سے آخری جو جنتی ہے اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے دس گناہ بڑی جنت ملنی ہے دس زمینیں ملنی ہیں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جو آخر میں جنت میں جائے گا یا دس مرلے کا پلانٹ نہیں آپ لے سکتے دس پلانٹ ارتھ ملے اور وہاں آپ کا حکم چلے جو آپ چاہیں اور وہ حکم بادشاہ والا نہیں کہ ہر کارے رکھنے پڑے نہیں آپ خواہش کریں کہ یہاں پہ یہ درخت اگ جائے وہ اگ جائے آپ خواہش کریں کہ تشتری اور جہاز میرے لئے آ جائے وہ جہاز آ جائے اور موت بھی نہ آئے آپ کو بڑاپا بھی نہ آئے نماز بھی کوئی نہیں شریعت کی پبندی بھی کوئی نہیں آپ مجھے بتائیں یہ ساری کی ساری چیزیں یا اللہ تیری کتنی کرم نوازی ہے کہ تُو اکیلا تھا مجھے بھی ساری شامل کر لیا اگرچہ میں تیرا بند نہیں ہوں سب کچھ تیرے ہی ہے لیکن ایک منی گارڈ مجھے بھی تُو نے بنا دیا وہ کالٹیز مجھے دیتی یہ منی گارڈ سے برحال خدا نہیں وہ معبود والا معاملہ نہیں تھا تو بریلویوں نے کہا کہ جینئر صاحب نے شرک کر دیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلوی نے کہا دیں شرک مک گیا ہے پھر بھی انجینئر صاحب نے کار دیتا ہے تو میں کہا شکر ہے تو انہوں پہ لگا شرک آلے مکہ نہیں بریلویوں کے موہ سے میں شرک کا لفظ سنوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ شرک ختم ہو چکا ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب شرک کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار شکر ہے یار شرک کا لفظ بولا تو صحیح شرک سے تو بدلتا تم لوگ ہر توحید کی چیز کو گستاکی کہہ دیتے ہیں اور شرک کا لفظ سننا تمہاری چھیڑ بانگی ہوئی ہے